بسم اللہ الرحمن الرحیم بینگ ای لیڈی میرے لیے تو بہت بڑی بات تھی اور میری خواہش تھی کہ میں ان کی کورٹ میں جا کے دیکھوں کہ وہ کیسے کیسز کو سنتی ہیں اور جب میں ان کی کورٹ میں جا کے بیٹھنا شروع ہوئی تو مجھے یہ احساس ہوا کہ شاید فیملی کیسز کو ڈیل کرنے کے لیے ایسی ہی ججز ہونے چاہیے ہیں وہ بالکل اپنا سا بن کے بچوں سے یا ماں سے اورتوں سے پوچھتی تھی اور کیسز کو سمجھتی تھی تو میرے لیے اس دن سے میڈم بہت زیادہ میرے لیے اٹریکٹیو ہو گئی اور میری خواہش تھی کہ میں بھی میڈم کو فالو کروں اور جب میں نے یہ دیکھا اور جانا چونکہ میں میڈم کو پہلے نہیں جانتی تھی مگر جب میں نے میڈم کی ہسٹری اس حد تک جانی کہ میڈم کا پولٹکس سے بھی تعلق رہا ہے وہ جب اپنی سٹوڈنٹ لائف میں تھی تو اس وقت بھی از ای لیڈر ہی رہی ہے تو مجھے یہ بات بہت زیادہ میرے لیے انسینٹیو بنی اور میں نے بھی کوشش کی کہ میں میڈم کو فالو کروں میڈم پھر جب ہائی کورٹ کے بینگ پریزیڈنٹ الیکشن کنٹیسٹ کر رہی تھی تو وہ تھوڑا سا وقت تھا جب میرا میڈم کے ساتھ بلکل ڈائریکٹ انٹریکشن ہوا اور میں نے یہ جانا کہ وہ ایک بہت ہی نائس لیڈی ہیں وہ ایسی خاتون ہیں جنہوں نے ایک چھوٹی سی بات پر بھی مجھے آج تک یاد رکھا ہے جب مجھے یہ پتہ چلا کہ میڈم کی کتاب وقالت عدالت اور ایوان تک آ رہی ہے تو یہ میرے لیے بہت زیادہ اٹریکشن کی بات تھی کہ ایک وہ خاتون جو خواتین کے لیے مشلے راہ ہیں ان کی زندگی کیسے ہوئی اور انہوں نے کیسے ایفرٹس کی یہ جانتے ہوئے میں نے اس بک کو بہت شوق سے پڑا اور مجھے پتہ لگا کہ نہ صرف یہ کہ میڈم نے ایک جدو جہد سے بھرپور زندگی گزاری بلکہ مجھے یہ لگا کہ ایک ہستے مسکراتی سی زندگی انہوں نے گزاری ہے اور یہ میرے لیے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آنے والی تمام خواتین کے لیے سپیشلی جو بھی کسی بھی فیلڈ میں کام کر رہی ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت اچھی کتاب ہے اس حوالے سے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک خاتون کس طرح جدو جہد کر کے آگے آتی ہے اور اپنا مقام بناتی ہے جبکہ ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی خواتین کے لیے جگہ نہیں ہے مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میڈم جیسی خواتین جو ہیں وہ ایفرڈ کرتی ہیں اور وہ اوپر بہت اوپر اپنا مقام بناتی ہیں یہ ہمارے لیے بہت زیادہ خوشی کی بات ہے اس میں کیسز پڑھتے ہوئے مجھے بہت ساری ججمنٹس اتنی اچھی لگی کہ مجھے یہ لگا کہ یہ واقعی ساری زندگی کے لیے ایک پریسیڈنٹ بن چکی ہیں یہ باتیں اور اسی طرح جب میرا اتفاق سے انڈیا جانا ہوا تو مجھے یہ بات جان کے بہت خوشی ہوئی کہ وہاں کے بہت سارے وقلہ جو تھے وہ میڈم کو جانتے تھے ان کی ججمنٹس کے حوالے سے پہچانتے تھے یہ نہ صرف بینگ او لیڈی خوشی کی بات تھی بلکہ بینگ او پاکستانی میرے لیے بہت فقر اور خوشی کی بات تھی کہ ہمارے یہاں کی جج کے کیسز کو اتنی ویلیو دی جارہی ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم خواتین کو میڈم کو فالو کرنا چاہیے اور شاید میڈم کو فالو کرتے ہوئے ہی میں ٹیکس پار کی پورے ایشیا میں پہلی لیڈی پریزیڈنٹ بنی اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں میڈم کو فالو کرنا چاہیے میڈم کی بک کو انڈیٹیل دیکھنا چاہیے اس سے ہم بہت ساری چیزیں سمجھ سکتے ہیں بہت سی مشکلیں جو ہمیرا ہمیں نظر آتی ہیں جنہیں دیکھ کے ہم گھبرا جاتے ہیں وہ میڈم جیسی دلیر خواتین کو دیکھ کے ہمیں موٹیویٹ کرتی ہیں کہ ہمیں اور آگے آگے چلنا چاہیے ہیں آگے بے شک مشکلیں ہیں لیکن اس کے بعد بہت ساری عزت ہے بہت سی شان ہے میڈم سے آج بھی جب ملتے ہیں وہ اتنی اپنائیت اور اتنی محبت سے ملتی ہیں کہ سوچنا پڑتا ہے کیا میڈم نے واقعی ہی میمبر پنجاب بار کانسل اور بہت ساری ججز کی سیٹ اور پریزیڈنٹ ہائی کورٹ کی سیٹ انجوائی کی ہے اس کے باوجود بھی ان میں اتنی سادگی اور اتنی محبت ہے یہ ہمارے لئے فخر کی بات بھی ہے اور کچھ ہی کی بات بھی ہے میں اس سے زیادہ یقینا یہ کہنا چاہوں گی کہ میڈم کی بک میں میڈم کے بچپن سے لے کے ہاسٹلز گزاری لائف اور اس کے بعد ہائی کورٹ کے تمام ایکسپیرینس جو ہیں بینگ اپریزیڈنٹ میں یہ جانتی ہوں کہ میڈم نے جب ایز اپریزیڈنٹ ہائی کورٹ سیٹ سنبھالی تھی تو اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے انہوں نے بار کو بہت ٹاف ٹائم دیا تھا اور اس ٹاف ٹائم میں میڈم ہی کا حوصلہ تھا کہ وہ بار کو لے کے چلی تھی تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جیسے میں میڈم کو اپنا آئیڈیل تصور کرتی ہوں میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس بک کو پڑھنے کے بعد باتخواتین یقینا یہ سمجھیں گی کہ انہیں بھی ایسی ہی ایک خاتون بننا ہے